اسرائیل میں بڑا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر ایران کا بس چلا تو وہ اس ید سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گا ایران نے اب ایک ایسی بڑی تیاری کر لی ہے جس کے آگے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی فوج بری طرح ہار سکتی ہے اسرائیل میں اسے ایران کا چھپا ہوا حملہ کہا جا رہا ہے ایران کا اعلان اسرائیل کا وناش شروع غازہ میں بھائنکر نرسنگھار کا بدلہ اب ایران لے گا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے اعلان کر دیا ہے کہ بھلے ہی حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہو لیکن ایران غازہ میں گرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا کھونی بدلہ ضرور لے گا ایران نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو کسی بھی قیمت پر نہیں بکشے گا اور اب اسرائیل پر بھیشان حملے شروع ہو چکے ہیں غازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ایران اسرائیل پر کس طرح سے گھاتک حملے شروع کر رہا ہے اور ابھی ایران ہزبولہ خوتھی کے لڑاکوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر کس طرح سے حملے تیز کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسرائیلی سینہ نے سیز فائر کے دوران پچھلے 48 گھنٹے میں غازہ اور ویسٹ بینک میں کتنی بھیشان تباہی مچائی ہے اور ہماس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل سرکشہ بولوں یعنی آئی ڈی اپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہماس کے نو سینہ بل کے کمانڈر کو اس نے مار ڈالا ہے کمانڈر عمر ابو زلہ ہماس کی نو سینہ بل میں ایک سینئر کمانڈر تھا کمانڈر عمر ابو زلہ کو اسرائیلی سینہ نے ہوایی حملے میں مارا ہے اب تک ہماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جا چکے ہیں کمانڈر عمر ابو زلہ سے پہلے دکشنی خان یونس بٹالین کے کمانڈر بلال الکیدرہ مارا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے کمانڈر ایمن نو فیل اور میجر جنرل زیاد محسین بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ ہماس کمانڈر مراد ابو مراد، علی قادی اور محمد کٹمش کو بھی آئی ڈی اف مار چکی ہے اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا سیز فائر اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ اسے ہماس کے ساتھ چار دن کا سیز فائر کرنا پڑا ایرانی سینہ کے دعووں کے مطابق گازہ سٹی میں اسرائیلی سینہ کو بھی بہاری نقصان ہوا ہے ایران کا یہاں تک دعوی ہے کہ بھلے اسرائیل اپنے ستر سینکوں کے مرنے کا دعوی کرے لیکن حقیقت میں اسرائیل کے دس سے بیس گنا سینک گازہ سٹی میں سیدھی جنگ میں مارے جا چکے ہیں اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے ہی چار دن کے سیز فائر شروع ہونے کے ساتھ کی اعلان کر دیا تھا کہ غازہ میں گھرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا بدلہ لیا جائے گا اسی کو لے کر ایران کی راجدھانی تہران میں ایران سینک اور لڑاکوں نے زبردست پردرشن کیا ہے جس میں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی قسمیں کھائی گئی ہیں تہران میں ہوئے پردرشن کی تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے که زبردست ناروں کے بیچ اسرائیل کو مٹانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں در نجات مردم فلسطین اقدام تعین کننده یا انجام دهد بر ناامیدی ملتها از دولتها و بیتابیانها در دفاع از فلسطین افزوده می شود باشیمی میڈیا کے مطابق نیتنیاہو کے لاکھ چیتاؤنی دینے کے باوجود ایران بنکروں میں چھپے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے ازرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے ایک انمان کے مطابق ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے شاہد سیریز کے آتمدھاتی رون تیار کر چکا ہے اس کے علاوہ محاضر تین اراش تور برون بھی ایران کے بیغت گھاتک ہتھیار ہیں جو ازرائیلی شہروں کو دباع کر سکتے ہیں حماس کسات ایران اور حزباللہ زبردست طریقے سے دے رہی ہیں ازرائیل بھی جانتا ہے کہ ایران کے 5.75 لاکھ سینکوں سے جنگ کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہے ازرائیل کے پاس صرف 1.73 لاکھ سینک ہے ازرائیل کی 4.65 لاکھ کے ریزر فورس کو جوڑ کر بھی ازرائیل ایران کے آس پاس نہیں ٹکتا ہے اب ایسے حالات کے بیچ ازرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی کبھی بھی بمباری کر سکتا ہے یہ دھابا واقعی حیران کرنے والا ہے כך חן הקציר היקרה ששווה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד עזה בשעות הבוקר כוחות צהל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה המפקדים תודרחו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה بتخونا لو خامیم شلانو लेकिन ये भी सच है कि घाजा पट्टी को 60% तक इसरैल तबाह कर चुका है इधर तेड़ महीने से ज़्यादा की जंग में 35,000 से ज़्यादा बं उत्तरी घाजा, दक्षनी घाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाएं हैं 70 से ज़्यादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं इसरैली फोर्स ने हमास के इसलामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले, कमांड सेंटर, सैन ने परिसे, धरजुनों लॉंचर पैर, एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलबे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद आतनफ़ादी संगठन के सैन ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया इसके अलावा, IDF ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बरबाद कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया, इरान के साथ मिलकर इस्रेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे है जरा इन तस्वीरों को देखिए हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया, इरान के विदेश मंतरी होसैन, अमीर, अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है तावा किया जा रहा है कि कतर के राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में एरान ने हमास के लीडर्शिप को साफ कर दिया है कि एरान इस्रेल के खिलाफ जंग में उतर चुका है अब एरान की बेतहाशा सैन्म्य ताकत हमास की ताकत बन गई है یعنی غازہ میں اسریل کو صرف حماز سے نہیں بلکی ایران کیسینہ لابنن کے ہزبولہ لڑکوں اور حماز کے سورن جہادیوں سے جنگ کرنی پڑھے گی אני کבר رואה את האזرחים שלازہ הולכים עם دגלים לבנים לאורך החוף ונעים دרומہ וחיזבאללה گوررت לבנون למלחמה שעלולה לקרות وہاں سے טעויות غازہ میں ایک ایک بم کا بدلالے گا ایران لیکن وہیں دوسری طرف اسریلی سینہ کے حوصلیں ساتھویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں ذرا دیکھئے کیسے اسریل کی ائر فورس کے چیف میجر جندل تو میر بار نے ایک ٹی وی چینل پر اعلان کیا کہ ضرورت پڑھنے پر پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی بم گرائے جا سکتے ہیں اسریلی وائیو سینہ پرمکھ کی اور سے آئے اس بیان کو خاص طور سے ایران اور حزباللہ کے لیے چیتاؤنی کی طرح دیکھا جا رہا ہے اسریل کی وائیو سینہ چیف نے کہا ہے کہ ہم حماس پر چوتر پہ حملے کر رہے ہیں اس کو زمین پر اور زمین کے نیچے مار رہے ہیں ہمارے جوانوں نے ہزاروں آتنکوادیوں اور ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے ہم نے حماس کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے اور ہم ان کو چن چن کر ختم کریں گے ہمارے کے کسی بھی ٹھکانے اور مددگار کو نہیں چھوڑا جائے گا اسریل کی وائیو سینہ پورے مدھپور میں جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں کارروائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے אנחנו חודש כבר במלחמה פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס פוגעים בהנהגה של חמאס פוגעים במפקדים פוגעים במחבלים הורסים לחמאס את התשתיות בעזה ואנחנו גם כל הזמן بمוכנות لازورים אחרים הב�سיס הזה יודע להגיע حماس کی موجودہ سینک شمتہ کو دیکھیں تو اس کے پاس زیادہ تر ایران کے دیئے ہتھیار ہیں اس ریل پر موجودہ حملے میں فوزر 3 اور فوزر 5 راکٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے 軍 کا پاس زیادہ پس سیدہ کچھ پس سیدہ موسیقی سیدہ